دوستوں کے ساتھ گیترنگ کے ساتھ یہ چینیوں کا ولیمہ ہے میں آپ کے ہاں پر گرمی کا عالم وہ ابھی اوشلوار کو اتارنے لگت آپ سے زینب اور فاطمہ بھی موجود ہیں السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے امید ہے خریت سے ہوں گے اچھا جی چائنہ میں آج ہے چینیز کا ولیمہ ایک منٹ چینیز کا ولیمہ وہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی یہ میرے پیشہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیبلز اور چیز آئی ہوئی ہیں یہ چینیز کا ولیمہ ہے تبدیلی آگئی ہے چینیز میں بھی ساری فار دیکھ یہاں پہ بیسیکلی یہ ہو رہا ہے یہ کوئی ولیمہ چھلیمہ نہیں ہے یہاں پہ گرمیاں آ چکی ہیں سمر جو ہے وہ سٹارٹ ہونے لگا ہے اور یہاں پہ یہ رواد ہوتا ہے سردیوں میں یہ جو ٹیبلز بغیرہ ہیں یہ چیرز ہیں ہوتلز کیونکہ یہ ایریا جو ہے وہ ہوتلنگ ایریا ہے ٹھیک ہے you can see you can say ٹھیک ہے تو دن میں جو ہے وہ کیونکہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹیبلز کم پڑ جاتی ہیں اور باہر چونکہ دھوپ ہوتی ہے تو وہ جو ہے بیٹ نہیں سکتے کھانے پینے کے لیے اور اندر جو ہوتلز ہوتی ہیں وہاں پہ جگہ کم پڑتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ دن میں جو ہے یہ ایسے سیٹ اپ بنا کے راتوں میں بھی تو ہوتا یوں ہے کہ رات کو گرمی ہونے کی وجہ سے چونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ سمر سٹارٹ ہو چکا ہے ہم ناممکن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ان کے لیے ایک ان کا ایک جو ہے ویدرنگ اس طرح کی ہے یہاں کی ان کی تھوڑی سی بھی گرمی پڑے تو یہ گرمی گرمی لگ جاتی ہے ان کو تو ویسے بھی یہاں کا جو ایریا ہے وہ موسٹلی اس طرح کا ہے کہ یہاں پہ زیادہ گرمی اور زیادہ سردی دونوں پڑتی ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو آپ کو میں یہ ذرا وزٹ کرواتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے کیسے وہ سیٹنگ بغیرہ کر رہے ہیں اور جو ہے رات کا محول کیسا ہوگا وہ بھی آپ کو آج دکھانیں گے سو گائز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ٹینٹ بغیرہ جو ہے وہ سیٹ کرنے ہیں پرمیننٹلی ٹھیک ہے جب تک سمر رہے گا تو یہ ٹینٹ بھی تب تک رہیں گے پھر جب سمر ختم ہو جائے گا پھر یہ اینڈ کر دیں گے ٹھیک ہے تو موسٹلی جو ہے یہاں پہ زیادہ تر سردیاں رہتی ہیں گرمیوں کے دو یا تی مہینے ہوتے ہیں تو ان کے لئے یہ ایک پراپر جو ہے وہ سسٹم کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ زینب اور فاطمہ بھی موجود ہیں ہلو ہاں 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 اوکے سو یہ جو ہے اپنے اپنے حساب سے یہ ان کو میں اس لئے جانتا ہوں کہ ہم موسٹلی یہاں پہ آتے ہیں یہ ان کی ہوتل ہے یہ شاپ ہے یہاں پہ ایک سلام آتے ہیں چیت ہوئے کھانے چیت پہ مراد یہ ہے کہ جو روسٹڈ پیس ہوتے ہیں وہ کھانے آتے ہیں تو یہ دونوں گرلز ہمیں سرد کرتے ہیں زیادہ تر تو ان کا نام ہم نے رکھا ہے زینب اور فاطمہ ٹھیک ہے سو تو یہاں پہ جو ہے وہ بوڑے ہوں مرد ہوں جوان ہوں بچے ہوں لڑکیاں ہوں عورتیں ہوں سب جو ہے اپنے اپنے حساب سے اپنے بھی کنٹریبیشن کر رہی ہیں اور جو ہے فائنلی لک دے رہی ہیں اور رات کو جو ہے یہاں پہ آنے کا مزہ آنے والا ہے جو دکاندار ہیں وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں آپ can see here ہلو سلام علیکم یہ جو ہے یانگرو آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت ٹھیک ہے یہ اپنے وہ خورو بنا رہے ہیں یعنی کہ سیخ کباب کہہ سکتے ہیں یہاں پہ تکہ بوٹیاں ٹھیک ہے تو وہ اپنے تیاریاں تیاریوں میں یہ مشہور ہیں تو let's move to another place to visit یہ چک کریں یہ ہے وہ سٹینڈ جو اوپر پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹینٹ بنا ہوا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے تو وہ یہ اس کو اوپن کر کے اس کے اوپر یہ ٹینٹ لگائیں گے پھر یہ کھڑا ہو جائے گا اور نیچے اس کے ٹیبلز جو ہیں وہ بچھا دیں گے ٹھیک ہے وہ آپ ٹیبلز بھی بیٹھ سکتے ہیں آپ سکتے ہیں آپ سکتے ہیں آپ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ گھومنے والی میز یہ دیکھیں دوستو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے ہوتیل کے اندر کا وزٹ بھی آپ لوگوں کو گھروا دوں چلیں چلتے ہیں یہ دیکھیں سامنے کیوٹ سی بیلی بی نظر آ رہی ہے تھے پھا لیاں ماؤ یہ ان کی ریسپشن ہے یہ جہاں پہ یہ بیلنگ بگرہ جو ہے علی پہ اور دیکھیں میچ اٹھ کے تھرو ایس دیز یاچی دی یا ویٹرز بگرہ موجود ہیں یہ ان کا جو ہے ورکنگ ایریہ ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ سیٹنگ کر سکتے ہیں آپ یہ ہے وہ جگہ سیٹنگ کی ٹھیک ہے سردیوں میں جو ہے موسٹی اس جگہ پہ جو ہے سرونگ بگرہ ہوتی ہے اور یہ اس کے سامنے بھی ایک روم ہے اور اوپر بھی ہے اور نیچے وہاں پہ واشروہ میں ہے جہاں پہ آپ ہاتھ وغیرت ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں چینیز لوگ جو ہیں وہ آئیو ہیں ہم رات کو آئیں گے تو آپ کو بھی سیٹ کروائیں گے ٹھیک ہے یہ ایک اور بلی ہے اور یہ ایک اور ہے اوپر دیکھتے ہیں اگر اوپر کچھ دیکھنے کو ملتا ہے اوپر بھی جو ہے وہ ایک اچھی جگہ ہوگی یہاں پہ پرائیویٹ بلز بغیرہ وہ آپ دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں پہ لوگ آئے ہوئے تھے ملتی ہیں یعنی کہ روم بک کرواتا ہے نا کوئی لندہ کہ پرائیویٹ ہم یہاں پہ آئیں گے اپنی فیمیلی کے ساتھ تو یہاں پہ اس طرح کی جگہ ہے یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ اندر بیٹھو کھاؤ کچھ کھانے کے لئے لیکن اگر سواری آئی 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 یہ دیفرنٹ ڈیسیز ہیں یہاں پہ سیلڈ کی طور پہ جو ہوسکتے ہیں یہاں پہ پینٹ ہوتی ہیں یہاں بہت 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 تو آئیس تو رات ہونے والی ہے تو شام کو آپ کو منظر دکھائیں دوستو جو میں جو ہوں اس وقت گولڈن مارکیٹ کے اندر ہوں صبح کے وقت میں نے آپ دکھایا تھا بیسکلی صبح ویڈیو میں نے نہیں بنائی میں کچھ دن پہلے بنائی تھی ٹائم نہیں ملی ریسارج کے لئے میں چلا گیا تھا اب میں آج آیا ہوں تو میں نے سوچا کہ رات کے وقت محول کیونکہ سنبھا رہا چکا ہے اور لوگ آؤٹنگ کے لئے رات دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں چیک کریں وہ شلوار کو اتارنے لگا یہ ڈیفرنٹ چائنیز ویگر یا دوسرے مسلم وہ سب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور جو ہے رات کا کھانا ہے وہ اپنے دوستوں اور فیملیز کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں اگر میں آپ کو دوسری سائیڈ پہ دکھاؤں وہاں پہ بھی جو ہے وہ جگہ دی گئی ہے جہاں پہ دوست بغیرہ وہ بیٹھے ہیں اور یہ میرا ایک دوست ہے یہ سوچ رہا ہے کہ میں بھی بنا ہوں لیکن یہ والی سائیڈ میں آپ کو ویزٹ کرواتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ جو ہے اگر آپ زیادہ بندے ہیں تو اس سائیڈ پہ آکے بیٹھ سکتے ہیں یہاں کیونکہ راؤنڈ ٹیبلز بڑی لگی ہوئی ہیں چھوٹی بھی ہیں لیکن گیدرنگ کے حوالے سے یہ جگہ بڑی بیسٹ ہے اور یہاں پہ اگر میں آپ کو دکھاؤں یہ گرلز ٹھہری ہیں یہاں پہ سلیش وغیرہ لے کے کافی اور اچار اور سوسز وغیرہ لے کے اگر آپ چاہیں تو یہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں مطلب ان کا الگ ایک اپنا کاؤنٹر بنا ہوا ہے اور یہ جو باہر جتنے بھی لوگ بیٹھیں یہاں وہ جو میں نے آپ کو دکھایا تا صبح کہ جو ہے ہوتیل ہے جو ان کی جن کا جو ہے سامان یا کھانا جو ہے وہ باہر ڈیلیور ہوتا ہے یہاں تک ٹھیک ہے تو یہ ہے یہاں شخصہ کے اندر گولڈن مارکیٹ باہر کا بیو اگر میں آگے آگے چلوں تو یہاں پہ بھی جو ہے آؤٹنگ کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں سیٹنگ باہر کی یہاں پہ بھی موجود ہے یہ تو مجھے الازیز ہوتل لگ رہی ہے کیونکہ ہمارے سائیڈ پہ جو الازیز مشہور ہے بہت تو دیرہ غازی خان کے اندر تو ان کی جو بھی سیٹنگ ہے گرمیوں کی آؤٹنگ کی وہ اس طرح کی ہوتی ہے سامنے وہ اس کی بہت بڑی ہوتیل ہے رات کے وقت جو ہے اس طرح کی حل چل موجود ہے جو کہ پاکستانی جو رونک ہوتی ہے وہ یہاں پہ نظر آتی ہے یہ یہاں سے بھی میں نے سوچا کہ آپ کو ایک کلپ جو ہے ڈال کے دکھاؤں یہ چیک کریں یہاں یہاں پہ اگر آپ لوگ آئیں اور بیٹھیں رات کو کھانک ہیں فیملی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ گیترنگ کے ساتھ تو کتنا بڑا مزہ آئے گا دیکھیں یہ لوگ آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے سو دوستوں ہوپسو آج کا ویلوگ جو ہے وہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اور اگر آپ نے بھی ان چیزوں کا مطلب ویزٹ کرنا ہے دیکھنی ہے ایسی چیزیں تو میرے چاند کو سبسکرائب کریں اس طرح کی چیزیں بہت آگے آنے والی ہیں اور سکولرشپ کے حوالے سے بھی میں آیا چونکہ آپ سکولرشپ کے حوالے سے لوگ کوئسن کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں اس حوالے سے بتایا کریں تو میں کوشش کروں گا کہ کچھ مطلب ویلوگ کے بعد سکولرشپ کے حوالے سے بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تاکہ جو سٹوڈنٹس پاکستان میں جو چینہ میں آنا چاہتے ہیں سکولرشپ پر فلی فونڈڈ سکولرشپ پر تو ان کو بھی یہ اپورچورٹی حاصل ہو سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے دیدئے اجازت اللہ حافظ